اسلام علیکم دوستو پیش خدمت ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کیا آپ بھی ان میں سے ایک ہیں جو پاکستان میں موجود پرائیویٹ بینک کے عملے سے تنگ ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ہمارے میں سے بہت سے لوگ پرائیویٹ بینک کی چکا چون دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور اس خوف سے کہ کہیں بینک کاملہ ان کو ڈانٹ نہ دے اپنے حقوق کے بارے میں بات کرنے سے ڈرتے ہیں مثال کے طور پر ہر پرائیویٹ بینک اس بات کا پابند ہے کہ وہ بینک میں آنے والے ہر سارف کو کنزیمر کو چھاؤں اور ٹھنڈے پانی کی سہولت دے لیکن بینکنگ سیکٹر میں چند غلط لوگوں کی وجہ سے اکثر بینک سارف کو کنزیمر کو یہ سہولیات نہیں دیتے اور پورا بینک ہی بدنام ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس کھلا کیش دس دس روپے والے نوٹ کی صورت میں ہے اور آپ یہ کیش کاؤنٹر پر جمع کروانا چاہتے ہیں تو سامنے بیٹھے ہوئے کیشیر صاحب کھلا کیش لینے سے بسا اوقات کام کی مصروفیت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے مادرت کر لیتے ہیں کہ وہ کھلا کیش نہیں لے سکتے حالانکہ پاکستان کا قانون بینک کے عملے کو اس بات کا پابند کرتا ہے کہ وہ کھلا کیش وصول کرنے سے انکار نہیں کر سکتے اور کبھی کبھار آپ کو پرانے نوٹوں کا بہانہ بنا کر آپ کی رقم کو وصول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں حالانکہ آپ یقین کریں ایسا کرنے کے لیے متلکہ کیشیر کو نہ تو اس کا بینک ہدایات دیتا ہے اور نہ ہی یہ بات بینکنگ کے اصول اس کو اس چیز کی اجازت دیتے ہیں ایسے کئی مسائل ہیں جن سے ہمارے پاکستانی شہریوں کو اور روزانہ کی بنیاد پر بینکنگ سیکٹر میں موجود چند غلط لوگوں کی وجہ سے زلط کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو جناب بلکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی آپ کو بینک کے عملے سے زیادہ علجنے کی ضرورت ہے اس ویڈیو میں آپ کو ایسے مسائل سے نکلنے کا حل بتاؤں گا نمبر ایک پر اگر آپ کسی بھی بینک کے عملے سے تنگ ہیں تو اس کو یہ ضرور باور کریں کہ اگر وہ آپ کا جائز مسئلہ حل نہیں کرتا تو آپ اس کی شکایت متلکہ بینک کے منیجر سے کریں گے اور اگر بینک منیجر بھی آپ کی بات نہیں سنتا تو اس کو یہ کہیں کہ آپ اس کی شکایت متلکہ بینک کی ہیلپ لائن پر درج کروائیں گے امید ہے جیسے ہی آپ کی زبان سے لفظ ادا ہوں گے بینکنگ عملہ آپ کے مسئلے کی حل کی طرف ضرور آئے گا ایک بات یاد رکھیں آپ کی شکایت کی وجہ سے بینک کا عملہ آپ کے خلاف کسی بھی قسم کا ایکشن لینے کا اختیار نہیں رکھتا شرط یہ ہے کہ آپ کی شکایت درست ہو دھوکہ دہی پر مبنی نہ ہو اور اس کے بعد آپ کے پاس ایک سب سے موثر راستہ بینکنگ محتسب میں شکایت کا ہے جو کہ ایک سرکاری ادارہ ہے اور جس کو اس وجہ سے فعال کیا گیا ہے تاکہ پاکستان کے بینک سارفین کی بینک سے متلکہ مسائل میں ان کی مدد کر سکے اس کے بعد سٹیٹ بینک آف پاکستان بھی آپ کی مطلب پاکستانی شہری کی یا بینک سارف کی شکایت پر نہایت ٹھوٹس ایکشن لیتا ہے ہماری بد قسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے حقوق سے اچھی طرح واقف نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات اپنے جائز کاموں کے لیے بھی اداروں کے چکر لگانے پر مجبور ہو جاتے ہیں آپ کسی بھی بینک کی ہیلپ لائن پر اپنی شکایت کا اندراج کرا سکتے ہیں بینک کا ہیلپ لائن نمبر آپ کے ایٹی ایم اور بینک کی ویب سائٹ پر دیا گیا ہوتا ہے آپ کسی بھی بینک کے عملے کی شکایت ہیلپ لائن کے نمبر پر کال کر کے درج کروا سکتے ہیں آپ کسی بھی بینک کے عملے کی شکایت اسی بینک کے شکایت سیل کو اگر مطلقہ بینک شکایت سیل بھی آپ کی شکایت پر ایکشن نہیں لیتا تو آپ اپنی شکایت بینکنگ محتسب کو ان کے شکایت فارم پر کر کے ان کو بجوا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی شکایت سٹیٹ بینک کے نمائندہ کو بذر یا ای میل فیکس فون بھی دے سکتے ہیں کچھ بینک کے شکایت نمبر ای میل ویڈیو کے آخر میں دیئے گئے ہیں وہاں سے آپ استفادہ کر سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ بینکنگ محتصف کا شکایت فارم کا نمونہ اور سٹیٹ بینک کے شکایت فارم کا اڈریس بھی دیا گیا ہے مزید کسی بھی قسم کی رہنمائی کے لیے آپ ہمیں کومنٹس میں سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مربانی ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کسی بھی قسم کے مسئلے کے لیے کومنٹس میں کوئسن کر سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی